ان کے لب رنگی کی نتھا بہتی تھی جس نے یہ پوچھتے ہیں کہ تیجہ چالیسوں اور عرص برسی کرانے کی شرعی حیثیت کیا ہے کیا یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت نہیں ہے تو کیا کرانا جائز ہے یا نا جائز ہے آپ کا جو جواب ہے وہ تو ایک الفاظ میں پورا ہو جائے گا کہ ہاں یہ کرانا جائز ہے اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں یہ بالکل جائز ہے اب رہا یہ کہ قرآن پاک کے اندر وہابیوں کا کیا دراصل اعتراض ہوتا ہے کہ ہر چیز کو لفظ کے اعتبار سے قرآن پاک حدیث پاک میں تلاشنی کی وہ کوشش کرتے ہیں یا تلاشنی کے لئے کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کہیں تیجہ کریں گے اورس کریں گے برسی کریں گے تو وہ اس چیز پر فوکس ڈالیں گے کہ تیجہ کہاں ہے قرآن میں یہ دکھاؤ تیجہ کہاں ہے حدیث میں یہ دکھاؤ کہ صحابی نے تیجہ کیا ہے یا برسی کی صحابی نے منائی ہے کیا نہیں منائی ہے تو علماء اہل سنت تو ظاہر ہے کہ اس کی دلائل جانتے ہیں کہ یہ احسان سوا میں میں عوام کے لئے ارز کرتا ہوں خاص طور سے مثالوں کے اعتبار سے اس کی بنیاد پر کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے یعنی کسی وہاوی سے یہ کہا جائے کہ یہ جو تم کھانے میں بریانی کھاتے ہو کیا یہ چیز کہیں حدیث میں کھانا موجود ہے یا نہیں موجود ہے تو ایسا سوال کرنا ایک تو ہماری جہالت کو درش آئے گا کہ اس طریقے کا سوال کرنے سے آدمی کو پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جاہل ہے جو اس طریقے سے یعنی اتنے فضول اعتراضات کرتا ہے تو اس کے جواب میں جو حضرات ہوں گے جو اہل سنت کے مستحبات پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر یہ بریانی کھانے کے حدیث دکھائیں گے نہیں بلکہ یہ اصل کیا دکھائیں گے یہ کہیں گے حدیث پاک میں چاول کھانے کی جازت ہے اور چاول جائز ہے گوشت کھانے کی جازت ہے گوشت جائز ہے اگر دونوں کو جوڑ دیا جائے تو اس کا نام بریانی ہو گیا یہ جائز ہونی چاہیے یعنی الفاظ کے ساتھ بریانی نہیں دکھا سکتے مگر یہ کہ اس کی اصل کہیں نہ کہیں موجود ہے تو اس بات کو ہم لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں بات درست ہے اسی طرح اگر میں کہوں کسی وہابی کے پاس جا کر کہ کسی مسلمان کو موبائل تحفے میں دینا یا یہ کہ موٹر سائیکل کا تحفے میں دینا یہ جائز ہے یا نا جائز ہے تو ظاہر یہی ہے کہ وہ شخص یہ کہے گا کہ کسی بھی مسلمان کو موبائل وغیرہ تحفے میں دینا یا موٹر سائیکل تحفے میں دینا یہ جائز ہے اب اس پہ اعتراض کیا جائے کہ کیا کسی صحابہ نے موٹر سائیکل یا موبائل تحفے میں دی یا حضور علیہ السلام نے موبائل یا گاڑی تحفے میں دی کیا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے یہ جائز ہے اس پہ سوابی تو کیوں ہیں تو ظاہر ہے کہ حضرت سوال کرنے والا پہلے جاہل قرار پائے گا اور اہل حدیث جو اس پہ دلیل لائے گا یا تو یہ حدیث لے آئے گا کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے لہٰذا اگر کسی کو موبائل تحفے میں دیا جائے تو یہ اس کے دل میں خوشی داخل کرنا ہوگی جو کہ جائز ہے یعنی وہ حدیث کو جو دلیل بنائے گا وہ صدقے کی حدیث کو دلیل بنائے گا اور اس دلیل کے اوپر وہ موبائل اور موٹر سائیکل کو بھی جائز ہونے کی دلیل بنائے گا اور اصل یہ ہے کہ موٹر سائیکل اور موبائل کا لفظ اس کو کہیں حدیث میں نہیں ملے گا یعنی اس اعتبار سے نہیں ملے گا کہ موبائل اور موٹر سائیکل کے الفاظ کے ساتھ ملے کے تحفہ دینا جائز ہے زیادہ سے زیادہ وہ ایک حدیث اور پیش کر سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تحفہ دو کہ اس سے محبت پڑتی ہے اب تحفہ لفظ فرمایا گیا ہے اور تحفہ کے اندر کوئی قید نہیں لگائے گئی کہ اس کو موبائل دیا جائے یا موٹر سائیکل دی جائے لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر موبائل دینے والا یہ حدیث کو دلیل بنا سکتا ہے کہ میں موبائل تحفہ میں دے رہا ہوں اس حدیث پاک کے تحت کے تحفہ دینا جائز ہے لہٰذا موبائل بھی تحفہ میں دینا جائز ہے اسی طرح مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ صدقہ کرنے سے افضل ہے تو یہ تحفہ دے کر اس کے دل میں میں خوشی داخل کر رہا ہوں لیکن اگر اس سے اعتراض یہ کیا جائے کہ نہیں موبائل کا لفظ دکھاؤ کہ موبائل ہی تحفہ میں دینا کہاں ہے موبائل ہی تحفہ میں دینا کہاں ہے تو یہ ہمارکت اور جہالت سے بڑھ کر کچھ نہیں اب اس کی مثال کے طور پر آپ اس کو سمجھی گئے ہوں گے اس طریقے کی مثال سے ایک اور میں آسان سمجھا دوں کہ اگر یہ بات کہی جائے کہ دو اور دو کے بیچ میں اگر جمع کا نشان ہوگا یعنی جوڑ ہوگا پلس ہوگا تو یہ کیا ہوگا دونوں سنکھیا جو ہیں یہ جڑ جائیں گے ان کا جواب چار آئے گا تو اگر کتاب میں گڑت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا mathematics میں اکثر یہ لکھے ہوتے ہیں exercise جو ہوتی ہیں ادھارن والی exercise جو ہوتی ہیں تو اس میں ایک سوال دے کر ایک مثال سمجھا دے جاتی اور باقی کے سوال اس قوائد قانون سے ہی حل کیے جاتے ہیں اب اگر یہ کہا جائے کتاب میں کہ دو اور دو جمع چار ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دو اور دو چار ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی دو سنکھیاوں کے بیچ میں پلس کا چین ہوگا ان کو ہمیشہ جوڑنا ہوگا اب اگر کوئی کہیں تین اور دو کیا ہیں تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دو اور دو جس طرح چار ہوتے ہیں اس طرح تین اور دو پانچ ہوں گے اس طرح دس اور پانچ جوڑ دیا جائے تو یہ پندرہ ہوں گے اب یہ قائدہ بیان ہو گیا کہ جوڑ کا نشان جہاں بھی ہوتا ہے وہ اس کو سنکھیاوں کو جوڑا جاتا ہے ٹھیک اسی طرح سے یہ حدیث میں قائدہ بیان ہو گیا کہ مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا صدقے سے بہتر ہے خوشیوں کی اقسام بتائی نہیں گئیں لیکن جس طرح بھی آدمی خوشی داخل کرے وہ جائز ہوگا اسی طرح یہ بتایا گیا کہ توفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے توفہ لینے دینے سے توفے کی اقسام بتائی نہیں گئیں کہ کون سا توفہ دینا ہے کون سا نہیں لہٰذا ہر قسم کا جائز توفہ مسلمان کو دینا جائز ہوگا چاہیں وہ دور رسول میں ہو یا نہ ہو جس کی مثال میں نے ایک موبائل سے دی تو یہ حدیثیں اب موبائل کے دلیل بن سکتی ہیں بالکل تو اب رہا یہ کہ تیجہ کرنا چالیس نہ کرنا تو حدیث پاک کے اندر حصال سواب جائز ہے کہ بعد اپنے مردوں کو تم ان کو مدد دو مدد پہنچاؤ اور یہ بھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا روز ہوگا کہ گناہگار امت جب قبر میں دفن ہوتی ہے لیکن جب یہ اٹھائی جائے گی تو لوگوں کے حصال سواب کی وجہ سے بخشی دی جائے گی یعنی اس کے گناہ ماف ہو چکے ہوں گے اب رہا کوئی یہ کہے جی تیجہ دکھاؤ حدیث میں کہ تیجہ تو تیجہ کا مطلب کیا ہے کہ بعد وسال ان کو حصال سواب کرنا نیک کام کر کے ان کو حصال سواب کرنا اسی طرح چالیس ماں کیا ہے کچھ بھی نیک عمل کر کے اپنے مردوں کو حصال سواب کرنا اسی کو تیجہ کہتے ہیں اسی کو چالیس ماں کہتے ہیں اب کوئی نام کے ساتھ بولنے لگے کوئی جاہل کے تیجہ قرآن میں کہاں ہے دکھاؤ حدیث میں کہاں ہے دکھاؤ تو کیا قرآن حدیث میں حصال سواب موجود نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک عمل کر کے اس کا سواب کسی دوسرے کو پہنچایا جا سکتا ہے کیا یہ حدیث میں موجود نہیں ہے اگر یہ موجود ہے کہ ہاں حدیث پاک کے اندر حصال سواب کیا جا سکتا ہے یعنی کوئی بھی نیک عمل کر کے آپ اس کا سواب دوسرے کو پہنچا دیں تو اس نیک عمل میں کوئی قید نہیں ہے کہ نیک عمل کیا کرنا ہے غریبوں کو کھانا کھلانا ہے یہ بھی ایک قسم کا نیک عمل اس کا سواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے کپڑے پہنانا یہ بھی نیک عمل اس کا سواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے تو اب یہ بتائیں کہ یہ دیوبندی حضراء جو مسجد میں قرآن شریف کی استفاروں کی پیٹیا رکھتے ہیں وضو کے لوٹے رکھتے ہیں کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے کیا یہ کسی قرآن کی آیت سے ثابت ہے مگر یہ جائز کس لیے ہوگا کیونکہ حضور علیہ السلام نے اسال سواب کی اجازت دی ہے لہٰذا جب شریعت میں اسال سواب جائز ہے تو اب چاہیں وہ کسی بھی شکل میں ہو کہ آپ قرآن شریف کی پیٹی مسجد میں رکھ دیں اسال سواب کے لئے قرآن خانی کروا دیں یا کوئی چیز کھانے پینے کی تقسیم کریں یا قرآن پڑھ کے اس کی صورتیں پڑھ کے مردوں کو اسال کریں ہر چیز اس میں یعنی اس قید میں ہر چیز آ جائے گی کہ ہر وہ چیز جائز ہوگی جو اسال سواب کے طور پر کیا جائے مگر اب اس میں لفظ کا تلاشنا کہ تیجہ کہاں ہے گیارمی کہاں ہے بارمی کہاں ہے کونڈے کہاں ہیں تو ایسا تو بہت ساری چیز ہے حدیث کے اندر برگر کھانا کہاں ہے چاومین کھانا کہاں ہے بریانی کھانا کہاں ہے مٹر پلاؤ کھانا کہاں یہ جو اتنے لزیز کھانے تم کھاتے ہو جب یہ ٹھونستے وقت کھاتے وقت یاد نہیں آتی کہ حضور علیہ السلام نے کھایا یا نہیں کھایا کھانے تو بہت دور کی بات ہیں دو وقت کا کھانا بھی حدیث پاک کے اندر حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے دو وقت کا کھانا بھی کھایا بلکہ حضور علیہ السلام سے ایک وقت کا کھانا ثابت ہے وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں یعنی نہ پیٹ بھر کے کھایا اور نہ ہی دو وقت کھایا لیکن اس کے اندر یہ معاملے اعتراض نہیں کہہ جاتے کہ حدیث میں ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے تو کسی بھی چیز کو اگر آپ نام کے ساتھ تلاش کریں گے تو نام کے ساتھ نہیں ملے گی موجودہ دور میں وقت بدلتا ہے تو اصل موجود رہتی ہے لیکن وقت کے اعتبار سے نام اس کا بدل جاتا ہے مگر کام اس کا وہی رہتا ہے تو اب تیجہ کہیں چالیس میں کہیں کونڈے کی نیاز کہیں اسال سواب ہے یہ سب گیارویں بارویں سب اسال سواب ہے جو حدیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابی کو حکم بھی دیا کہ آپ اپنی والدہ کے لیے کونہ کھدوائیں اور اس پر لکھ دیں گے یہ میری والدہ کے لیے اسال سواب کے لیے ہے تو اب جو جو اس کا پانی پیے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے پانی کا سواب ان کی والدہ کو پہنچے گا وہاں ایک کونہ کی خاص حاجت تھی کہ وہ جو شہر ہے وہ گرم شہر ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ حدیث میں اگر کونہ موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کونہ کھدوائے بلکہ ضرورت کے اعتبار وہاں پر دیکھا جائے گا کہ اگر وہاں ضرورت کونہ کی نہیں ہے اس دور میں ہے بھی نہیں تو جس کام میں جو چیز رواج میں ہے کھانا پینا کپڑا اس چیز کو استعمال کیا جا سکتا ہے تو الفاظ کے ساتھ اس طرح کچھ چیز نہیں ملتی پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کہ جب موبائل کے دور میں ایک بہت پرانے یعنی تیس دس ٹائپ کے موبائل چلتے تھے فیچرز موبائل جس کو بولتے ہیں کیپ ایڈ والے تو ان کو بھی موبائل کہا جاتا تھا اور ان کا کام بھی یعنی فون پر بات کروانا ہوتا تھا پھر جیسے دور بدلہ ایک چھہا سٹھ سو بھی مارگٹ میں آیا تو چھہا سٹھ سو نے تیہتیس دس ان دونوں کی اصل موجود ہے کہ یہ کیا ہے ایک موبائل ہی ہے تھوڑا اس میں فیچرز وقت کے ساتھ ایڈوانس ہو گئے پھر چھہا سٹھ سو کے بعد اب اور زیادہ جب ٹیکنولوجی آگئی تو انڈرویڈ آگیا انڈرویڈ کے بعد تیچ سکرین والے بہت سارے موبائل آگئے تو اس کے آنے سے تیہتیس دس ہو چھہا سٹھ سو ہو انڈرویڈ ہو یا کسی بھی کمپنی کو ان کی اصل وہی ہے کہ یہ موبائل ہے اور بات کرانے کے کام میں آتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ان کے جو کرنے کے یا ان کے ٹیکنولوجی کی طریقے بدل گئے تو اس سے یہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ چھہا سٹھ سو ہی موبائل تا اور انڈرویڈ موبائل نہیں انڈرویڈ بھی موبائل ہے چھہا سٹھ سو بھی موبائل ہے نام صرف دونوں کے الگ ہے کہ اس کو انڈرویڈ کہا جاتا اس کو چھہا سٹھ سو کہا جاتا ہے اور نام جدہ ہونے سے کسی کی اصل جدہ نہیں ہوتی اسی طرح سالے سواب کو آپ تیجہ کہیں چالیسوں کہیں گیارمی کہیں برسی کہیں ارس کہیں کونڈے کہیں اس میں اصل کام کیا ہوتا ہے صرف وہ دیکھا جائے گا کہ وہ کام ہوتا ہے کچھ بھی نیک عمل کر کے ان کا اصالے سواب کرنا اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ نیک عمل کر کے اس کا اصالے سواب کسی او بھی کیا جا سکتا اور اس کو دیوبندی حضرات بھی مانتے ہیں اگر نہیں مانتے تو ان کی مسجدوں میں بھی لوٹے رکھنے چٹائی وغیرہ رکھنے کا کیا کام ہے اور اگر مانتے ہیں تو پھر تیجہ چالیس میں خاص اعتراض کیا ہے اس میں دوسری چیز جو آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ وقت کو تیہ کرنا کہ بہت سے لوگوں کے پیٹ میں درد اس بات کو لے کر ہوتا ہے کہ نہیں جی وقت تیہ کر لیا چالیس دن میں کرانا چالیس دن میں تو جائز کام کے لیے کوئی بھی وقت تیہ کرنے میں بھی حرض نہیں ہے اس کی مثال ایک آسانی سے سمجھیں کہ زوہر کی نماز کے لیے دیڑھ بجے کا وقت تیہ ہوتا ہے اکثر مسجدوں میں کہ حدیث پاک میں دیڑھ بجے کا وقت صابت ہے حدیث پاک سے تو نہیں کسی بھی مسجد میں دیڑھ بجے کا دو بجے کا جو زہر کا وقت رکھا جاتا ہے یہ وقت تیہ کرنا بھی عبادت کیلئے کہ ایسا ہے کہ یہ بھی نجائز اور گناہ ہے تو یہ لوگوں کے آسانی کے لیے ہی تو ہے جبکہ حضور علیہ السلام نے اس طرح ایک وقت پہ کہ ایک ہی وقت پہ جب زہر پڑھی ہو اگلے دن بھی دوسری پہ پڑھی ہو یہ بات صابت نہیں کیونکہ اس وقت تو گھڑیاں وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ تیہ کرنا کہ حضور نے دو بجے پڑھی ہے ہم تو دو بجے کا ٹائم تیہ کریں گے تو جس طرح آپ نے اپنی نمازوں میں آسانی کے لیے وقت کو تیہ کر رکھائے کہ زہر کی نماز دو ہی بجے ہونی ہے جبکہ حدیث میں دو بجے کا وقت موجود نہیں ہے ٹھیک کسی طرح اگر کوئی یہ تیہ کر لے کہ چالیس ماں کرنا ہے اس کا نام چالیس ماں رکھ دے اور ایک دن مقرر کر دے کہ فلاں دن جمرات کے دن سب کو رشتہ داروں کو اکھٹا ہونا ہے اور قرآن خانی وغیرہ ہوگی ملاد کا پروگرام ہوگا تو اس میں بھی کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ نیک کام کے لیے اجماع ہونا یا اس کے ساتھ سب کے ساتھ مل جلکے کرنے میں بھی حرض نہیں ہے اگر حرض ہوتا تو پھر زہر کی نمازوں کا دو بجے کا ٹائم تیہ کر دیں اس میں بھی حرض ہونا چاہیے مگر اس میں حرض نہیں ہے تو پھر اس نے ایک کام میں بھی کسی طریقے کا کوئی حرض نہیں ہے پتھر میں حصل علی پرنوار بنایا